فوجی عدالتوں کے بڑے فیصلے تین سو دس دہشتگردوں کو سزائے موت جبکہ چھپن کو دختہ دار پر لٹکا دیا گیا ایس اس پی چادری اسلم میسیس سبین محمود امجد سابری کے قاتل بھی واصل جہنم ہو گئے سانحہ اے پی ایس کے پانچ دہشتگرد بھی سزائے موت پانے والوں میں شامل ہیں آئی اس پی آر نے فوجی عدالتوں سے متعلق اہم تفصیلات جاری کر دی اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے پاک دھرتی سے دہشتگردوں کا ناپاک وجود مٹانے کا میشن پاک فوج نے دہشتگردوں کی سزائوں سے متعلق اہم تفصیلات جاری کر دی ترجمان کے مطابق فوجی عدالتوں کے قیام سے اب تک سات سو سترہ ملزموں کے کیسز بھیجے گئے ہیں جن میں سے پانچ سو چھالیس مقدمات نمٹا دیے گئے تین سو دس دہشتگردوں کو سزائے موت سنائی گئی جبکہ دو سو چونتیس دہشتگردوں کو پانچ سال سے لے کر عمر قید کی سزا سنائی گئی فوجی عدالتوں نے دو ملزمان کو بری بھی کیا سزائے موت پانے والے تین سو دس دہشتگردوں میں سے سانہہ سفورہ گوٹ سمیت چھپن دہشتگردوں کو تختہ ادار پر لٹکایا گیا جبکہ دو سو چوند دہشتگردوں کی اپیلیں مختلف عدالتوں میں زیرے سمات ہیں سانہہ ای پی ایس پشاورہ حملے کے پانچ دہشتگردوں سمیت مریٹ ہوٹیل اسلام آباد پریڈ لین حملے آئی ایس آئی ملتان آفیس ایس ایس جی جوانوں پر حملوں آئی ایس آئی سکھر آفیس پر حملے میں ملوث دہشتگردوں کو بھی سزائے موت سنائی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ایس ایس پی چودری اسلام میسیس سبین محمود امجد سابری کے قاتلوں بنو جیل حملہ مستونگ فرکاواریت نانگا پربت پر غیر ملکیوں کو مارنے والے چلاس میں شہریوں اور سکیورٹی جوانوں پر حملے کے دہشتگردوں کو بھی سزائے موت سنائی گئی